آج پرمین شاکر کی بار غزر لے کر حاضر ہوا ہوں سرگوش یہ بہار سے خوشبو کے در کھلے کس اسم کے جمال سے بابے ہنر کھلے جب رنگ پابہ گل ہوں ہوائیں بھی قید ہوں کیا اس فضا میں پرچے میں زخمیں جگر کھلے خیمے سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ نکلی ہو کس کی کھوج میں بے وقت سر کھلے شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی رکھتے ہیں اس امید پہ کچھ لوگ در کھلے وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے اداس ہے کس حال میں ہے کچھ تو میرا نامابر کھلے ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے حدیعہ ہے کہ روٹ جانا بھی اس شوخ پر کھلے کھل جائے کہ ان ہواوں سے رسم بدن رہی خلوت میں پھول سے کبھی پتلی اگر کھلے سرگوش یہ بہار سے خوشبو کے در کھلے کس اسم کے جمال سے بابے ہنر کھلے سرگوش یہ بہار جب بہار سرگوشی کرتی ہے کانوں میں تو خوشبو کے در کھل جاتے یہ پروین شاکر کی اپنی سکردگی کا ایک اپنا انداز ہے ایک بیان ہے یہ اظہار ہے یہ سرگوش یہ بہار سے خوشبو کے در کھلے خوشبو کے در کھل جاتے ہیں جب بہار سرگوشی کرتی ہے تو بلکل آمادہ ہو جاتا ہے تیویر کس اسم کے جمال سے بابے ہنر کھلے اور وہ کون سا اسم ہے جس کے ورد کرنے سے جس کے جمال سے یہ بابے ہنر کھل جاتا ہے پھر سب کچھ اپنے آپ بلکل آسان ہو جاتا ہے بابے ہنر چپٹر آف ایکسپروٹائز تو کس اسم میں ایسا کون سا لفظ ہوتا ہے ایسا کون سا ورد ہوتا ہے کہ سب کے سب سارے بابے ہنر جو ہے وہ سارے چپٹرز کھل جاتے شیر تھا کہ موزہ میں بھی دکھاؤں گا کبھی تم آؤ قربتِ یار میں میرا بھی ہنر جاگے گا اسی ہنر کی بات یہاں بھی ہو رہی کہ سرگوش یہ باہر سے خوشبو کے در کھلے کس اسم کے جمال سے بابے ہنر کھلے جب رنگ پابا گل ہو ہوائے بے قید ہوں پابا گل مٹی میں دھسا ہوا یا دلدل میں پھنسا ہوا تو جب رنگ جو ہے وہ مٹی میں پیوست ہے دھسا ہوا ہے جب رنگ پابا گل ہو ہوائے بے قید ہوں اور ہوا بھی بلکل قید ہو بند ہو بلکل جب رنگ پابا گل ہو ہوائے بے قید ہوں کیا اس فضاء میں پرچم زخم جگر کھولے اب ایسے میں کوئی اپنے زخم جگر کا پرچم پرچم کا مطلب جھنڈا بھی ہوتا پرچم کا مطلب کہانی کہنا واقعہ بیان کرنا بھی ہوتا ہے تو کیا اس فضا میں پرچم میں زخم جگر کھلے اب ایسے میں زخم جگر کے کوئی کیا ذکر کرے جب رنگ پابہ گلوں کے رنگ بھی قید ہو اور ہوائے بھی قید ہو جب رنگ پابہ گلوں ہوائے بھی قید ہو کیا اس فضا میں پرچم زخم جگر کھلے قیمے سے دور شام ڈھلے یج نبی چگے نکلی ہو کس کی خوج میں بے وقت تصل کھولے کربلا کا واقعی یاد ہے بی بی زینب جب نکل پڑی تھی خیمے سے باہر بھائی کی قبر لینے شام کا وقت اجنبی جگہ اور سر پہ چادر بھی نہیں بے ریدہ وہ بالکل پاگلو جیسی وہ نکلی تھی خیمے سے تلاش میں تو خیمے سے دور وہی منظر یہاں پیش کیا گیا ہے وہ اسی کربلا کا منظر آئی ہے خیمے سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ نکلی ہو کس کی خوج میں بے وقت تصل کھولے شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی رکھتے ہیں اس امید پہ کچھ لوگ در کھولے کچھ لوگ اس امید پر بھی گھر کے دروازے کھول کر رکھتے ہیں کیا پتہ چاند کبھی راستہ بھٹک جائے اور ادھر آ جائے کچھ لوگ کے نظمت سے دراصل یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کے دروازے میں کھلا رکھتی ہوں شاید کبھی چاند یا چاند جیسا محبوب یا محبوب جیسے وہ چاند کہتی ہو وہ کبھی راستہ بھولا ہے شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی رکھتے ہیں اس امید پہ کچھ لوگ در کھولے وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے اداس ہے بہت خوبصورت شعر یہ کہ مجھ سے دور کس قیقت میں ہے وہ وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے کہ اداس ہے کیا ہوا ہے اسے وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے اداس ہے کس حال میں ہے کس تو میرا نامہ برکلے وہ جو نامہ لے کر آیا ہے خط لے کر آیا ہے میرا پیغمبر جب وہ کچھ بتائے تو وہ بات تو ختمی نہیں ہے وہ بتائے تو وہ کس حال میں ہے مجھ سے دور ہو کر کے وہ مجھ سے اب تک خفا ہے یا اداس ہے کیا ہے وہ وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے اداس ہے کس حال میں کس تو میرا نامہ برکلے ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے کس قدر شدید چاہت رہی ہوگی کہ ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے حدیع ہے کہ روٹ جانا بھی اس شوخ پر کھلے وہ روٹ بھی جاتا ہے نا تو شوخ پر پھر بھی پیار آتا ہے پھر بھی وہ اچھا لگتا ہے پھر بھی وہ بھلا لگتا اسے نفرت نہیں ہوتی اسے چھیڑ نہیں ہوتی ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ چاہے جو بھی رنگ دکھائے ہر رنگ میں وہ اچھا لگتا ہے ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے حدیعہ ہے کہ روٹ جانا بھی اس شروف پر کھلے کھل جائے کن ہواوں سے رسم بدن رہی خلوت میں پھول سے کبھی تتلی اگر کھلے تتلی کی کن ہواوں سے رشتہ رہا ہے جائز یا نا جائز رشتہ کیا رہا ہے تو کھل جائے کن ہواوں سے رسم بدن رہی بدن کا رسم یا رشتہ کن ہواوں سے رہا ہے کھل جائے کن ہواوں سے رسم بدن رہی خلوت میں پھول سے کبھی تتلی اگر کھلے اگر کبھی تنہائی میں پھول سے اگر تتلی کبھی کھل جائے کھل جائے مطلب کھل کے باتیں بتائے وہ کھل کر کے بتائے وہ تو خلوت میں پھول سے کبھی تتلی اگر کھلے تو یہ کھل جائے یہ بات کھل جائے گی کہ رسم بدن اس کے کن ہواوں کے ساتھ رہی ہیں پرمین شاگر کی یہ غزل آپ کو کیسے لگے میں بتائیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کس اگلی ویڈیو تک تک کے لیے اللہ حافظ